ہیلو آئی میک اپ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہیں کس طرح سے ہم بہت ایزی وے میں اس کو کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو اس کے بارے میں ہے سب سے پہلے یہاں پر ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے اپنے برو بون کو آئی بروز کو ڈیفائن کرنے کے بعد اپنے فیر برش کے اوپر کوئی سبھی آپ کلر لیں سلور لیں گولڈن لیں جو بھی آپ کے ڈریس کے کارڈنگ ہے اس کو لے کر اپنے ہائلائٹ کر دینا ہے اپنے انر کارنر کو بھی آپ نے ہائلائٹ کرنا ہے اور اپنے بلکل ہم نے جو لیچ ٹرین کے ساتھ ساتھ بھی ہم نے اس کو ہائلائٹ کر دیا ہے دین یہاں پر ایک بلکل چھوٹے سے پوائنٹڈ برش کے ساتھ یہاں پر ہمیں کی وی شیٹ جو ہے وہ کریئٹ کریں گے جس طرح سے وی بناتے ہیں ڈاٹ مرون سے شیٹ لیا ہے ہالو آئی میک اپ کرنے کے لیے آپ کو ڈاکر کرر کوئی سبھی اٹھانا چاہیے اس کے ساتھ پھر بہت اچھے سے یہ کریئٹ ہو جاتا ہے لائٹ شیٹ کے ساتھ کہیں گے تو پومیننٹ نہیں ہوگا یہاں پر جس طرح ہم نے آؤٹر کارنر میں لگایا تھا وی ویسے ہی ہم نے انر کارنر پر بھی وی بنا دینا ہے اور یہاں پر اسی برش کے اوپر میں نے بلیک شیٹ لیا ہے تاکہ کلر کی انڈنسٹی کو تھوڑا سا ہم بڑھا سکیں وہ لگانے کے بعد یہاں پر ہم نے بلکل ایک سمپل نیٹ پرین برش کے ساتھ اس کو پھر ہم بلینڈ کر دیں گے اس کے ایجز کو بلینڈ کر دیں گے اور سینٹر میں بھی ہم کریس لائن کو بھی اسے کریئٹ کر لیں گے اور یہاں پر سینٹر میں کوئی سی لیہا بیس لگا لیں کنسیلر لگا لیں فنگر کے اوپر تھوڑا سمیں بیس لیا ہے اور اس کو پھر سینٹر سے لگا دیا ہے اور بیس لگانے کے بعد یہاں پر ایک گولن سا کلر دے دیا ہے جب بھی ہم بیس لگاتے ہیں اور اس پر ہم جو بھی شیڈ دیتے ہیں وہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہوتا ہے اور اس کی شائن پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے یہاں پر تھوڑا سامنے گریٹر کر دیا ہے دن یہاں پر ہم لائنر کر دیں گے اور لائنر جو ہے کیونکہ ان کی آنکھیں بہت زیادہ چھوٹی تھی تو پھر اس لئے یہاں پر جو ہے وہ لائنر بہت باریک سا ہمیں ڈروہ کرنا ہے دوبارہ سے یہاں پر ہم ہائلائٹ کر دیں گے اپنے انر کارنر کو بھی اپنے برو بون ایریا کو بھی اور نیچے سب اپنے ہائلائٹ بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے یہاں پر یہ لائشز لگا دی ہیں لائشز لگانے کے بعد آئیس کب جب بھی اوپن کرائیں آپ دوبارہ سے اپنے لائشز کو تھوڑا سا لیفٹ کریں اور اس کے بعد یہاں پر ہم نے ونگ ڈروہ کر دیا ہے ایک بہت بہت چھوٹا سا اور بہت ہی ایزی وے میں یہ لکریٹ ہوگی ہے نیچے ہم نے وائٹ کرر دے دیا ہے تاکہ آئیس کو اس اوپن لکھیں اور وائٹ کرر دینے کے بعد دوبارہ سے ہم ایک پنک شیئر لیں گے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے بلینڈ کر دیں گے اور یہاں پر ہماری جو ہے وہ آئی لوک کمپیٹ ہو جاتی ہے بہت ہی ایزی وے میں ہم نے یہ لوک جو ہے وہ کریئٹ کی ہے جس ٹو شیئرز کے ساتھ آئی ہوپ آپ سب کو یہ بہت اچھا لگے گا نیچے کومنٹ باکس میں آپ ضرور اپنے جہوے کومنٹ دیجئے گا